بسم اللہ الرحمن الرحیم ہتھیار موجود ہیں لیکن اس کے پاس وہ جذبہ شہادت موجود نہیں جو کہ ایک مسلمان کو ہتھیاروں سے بھی بے لیاز کر دیتا ہے کیا کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر جنگ اصلے کے زور پر جیتی جاتی ہوتی تو امریکہ جس کے پاس دنیا کا جدیدرین اصلہ بھی موجود تھا اس کے باوجود کو افغان میں جنگ ہار گیا حالانکہ امریکہ کی لڑائی بظاہر نہتے مسلمانوں کے ساتھ تھی جن کے پاس کوئی خاص جنگی ساتھ آسمان بھی نہیں تھا لیکن اگر تھا تو صرف جذبہ ایمانی تھی اس لیے افغانیوں نے امریکہ کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا اور اسے تاریخ کی برطرین شکیست سے دوچار کر دیا اور نہ صرف شکیست سے دوچار کر دیا بلکہ امریکہ کے سپر پاور ہونے کے گروب کو بھی خاک میں ملا دیا تو دوستو یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے بنائی جا رہی ہے کیونکہ امریکہ کا مقابلہ پاکستان کے ساتھ کرتے ہیں اور اس میں امریکہ کو جدیدرین اصلہ ہونے کی وجہ سے ہاں بھی قرار دیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر پاکستان واشی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے تو پاکستان کے پاس امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے تہم تاریخ اس بات کی گواہ ہے یا کبھی مسلمانوں کو کسی میدان میں شکست ہوئی تو اس کی وجہ جنگی ساتھا سمان کبھی بھی نہیں بنا بلکہ جذبہ ایمانی کی کمی کی وجہ سے شکست ہوئی یا پھر ان کے اندر اتحاد کی کبھی پیدا ہو گئی اور دشمن اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جیت گیا ناظرین اکرام اب بات کرتے ہیں پاکستان اور امریکہ کی کہ ان دونوں ملکوں کے پاس کون کون سے ہتھیار موجود ہیں تو دوستو اگر پہلے امریکن ایرفوس کے بارے میں بات کی جائے تو امریکہ کی ایرفوس اس وقت دنیا کی اٹاپ کی ایرفوس کہلاتی ہے جبکہ پاکستان کی ایرفوس دنیا کی آٹھوی طاقت پر ایرفوس ہے اگر تعداد کے لحاظ سے امریکہ اور پاکستان کی فوج کا معزنہ کیا جائے تو امریکہ کے نوجوانوں کی تعداد انچاس لاکھ تریسٹھ ہزار دین سو کے قریب ہے جبکہ پاکستان کے فضائیہ کے کل جوانوں کی تعداد اکانوے ہزار دو سو کے قریب ہے امریکہ کے پاس ٹرانسپورٹر تیاروں کی کل تعداد آٹھ سو نوے ہے جبکہ پاکستان کے پاس صرف اٹھانوے تیاریں موجود ہیں ہیلیکاپٹر کی اگر بات کی جائے تو امریکہ کے پاس چھوٹے بڑے سبی ہیلیکاپٹروں کو ملا کر کل تعداد پینتیس سو سولہ بندی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے چھوٹے بڑے ہیلیکاپٹروں کو ملا کر کل تعداد چار سو پیسٹھ کے قریب بندی ہے جبکہ ترکی سے پچاس اور چین سے اٹھتیس ہیلیکاپٹر کا سودہ کیا جارہا ہے اس طرح پاکستان میں اٹھاسی ہیلیکاپٹر کا اضافہ ہو جائے گا دوستو اگر بات کریں ڈرونز کی تو ڈرون ایک ایسا تیارہ ہوتا ہے جو کہ دشمن کے علاقے کی جاسوس ہی کرتا ہے اور دشمن کے ٹھکانوں کی نشاندہ ہی کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ خاص قسم کے مشن میں میزار دارنے کی بھی کام آتا ہے امریکہ کے پاس اس وقت 613 ڈرونز موجود ہیں اس کے برقس پاکستان کے پاس صرف 103 ڈرونز موجود ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹینکر تیاروں کی تو دوستو ٹینکر تیارے وہ تیارے ہوتے ہیں کیونکہ فضا میں دوسرے تیاروں میں اندن بھرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں امریکہ کے پاس ایسے 570 تیارے موجود ہیں جبکہ پاکستان کے پاس ان تیاروں کی کل تعداد ساتھ ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے ٹرینر تیاروں کا امریکہ کے پاس ٹرینر تیاروں کی کل تعداد 1280 ہے جبکہ پاکستان کے پاس پائلٹس کو تربیہ دینے کے لیے ٹرینر تیاروں کی کل تعداد 255 کے قریب ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں پاک فضائیہ اور امریکن فضائیہ کے پاس موجود جنگی تیاروں کی تو دوستو پاکستان کے پاس یا سیونٹین تھنڈر پاکستان کا اپنا بنا ہوا انتہائی جدید لڑا کا تیارہ موجود ہے جو کہ ایک ملٹی رول تیارہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موسمی اثرات سے محفوظ ہے یعنی دن ہو یا پیر رات بارش ہو یا پیر طوفان یہ اسی طرح سے کام کرتا ہے جس طرح عام حالات میں کام کیا جاتا ہے فضائیہ میں تیاروں کو گرانے کے لیے اس کے اندر بی بی آر میزائل بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ فضائیہ سے زمین کرنے والے میزائلوں کو بھی داکھ سکتا ہے اور فضائیہ سے سمندر میں بیری جہازوں کو بھی نستو نابود کر سکتا ہے یہ تیارہ دنیا کے کسی بھی تیارے کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ان تیاروں کی زیادہ پاکستان کے پاس 55 ہے اس کے بعد پاکستان نے 2016 میں جیف سمنٹین تھنڈر بلاک ٹو کو تیار کیا جس میں مدید جتن پیدا کی گئی اور اسے اپگریڈ کر دیا گیا اور اس کے اندر فضائیہ میں ہی اندر بھرنے کی سہولت بھی مہیا کی گئی اور اس کے اندر جدید ترین میزائل نست کیے گئے اس کے ساتھ اس کے ریڈار سسٹم کو بھی جدید بنا دیا گیا جیف سمنٹین تھنڈر بلاک ٹو کے تیاروں کی کلتا تھا پاکستان ایر فوس کے پاس 55 ہے دوستو اس کے بعد پاکستان نے جیف سمنٹین تھنڈر بلاک ٹو میں ہی جدت پیدا کر کے اس کے ڈول سیٹ ورگٹ کو مطارف کروایا یا کیس سے پہلے یہ تیارہ سنگل سیٹ تیارہ تھا اس ڈول سیٹ تیارے کا مقصد یہ ہے کہ اسے پالٹس کو ٹریننگ دی جائے گی اور اسی تیارے سے پالٹس اس تیارے کو چلانے کی محالت حاصل کر سکیں گے اس طرح کے تیارے پاکستان کے پاس 18 ہیں اس کے بعد پاکستان نے بلاک ٹو کو مطارف کروا دیا اور 2018 اور 2019 کے دردینی ارساب میں اس کو فائنلائز کر دیا گیا یہ تیارہ دنیا کے جدید ترین دس تیاروں میں شمار ہوتا ہے جو کہ جدت اور ہتیاروں کے لحاظ سے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی رفتار بھی ایف سکسٹین سے زیادہ کر دی گئی اس کے اندر جدید قسم کے میزائل بھی نصب کر دیئے گئے اس کے اندر رفتار کے لحاظ سے بھی جدت پیدا کی گئی یہ تیارہ دنیا کے دس ترین تیاروں میں بھی شمار کیا جاتا ہے یہ تیارے بہت جل پاکستان کو دس کی تعداد میں مہیا کیے جائیں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تیارے بھی پاکستان میں خود تیار کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان انفوس کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے ایک سو پچاس تیاریں مزید بنائے جائیں گے دوستو اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایف سکسٹین فالکن تیاروں کا تو دوستو یہ تیارے پاکستان کے پاس اسی کی تعداد میں موجود تھے بلاکو اور بلاک تری کے تیارے شامل ہیں دوستو یہ بھی ایک منٹی رول تیارہ ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو منٹی رول کے حوالے سے بتاتے چلیں تو دوستو منٹی رول اس تیارے کو کہا جاتا ہے جو کہ فضاء سے فضاء میں بھی مار کرنے کی کام آتا ہے اور فضاء سے زمین پر بھی حملہ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ فضاء سے سمندری جہازوں کو بھی صفیہ کرتا ہے ان کے بعد جو پاکستان کے پاس تیارے موجود ہیں تو دوستو وہ تیارہ ہے میراج فائل دوستو یہ تیارہ بھی دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے موضوع سمجھا جاتا ہے ان سے دشمن کے زمینی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے یہ تیارے بھی روز پروڈیکٹ کے تحت آگریڈ کیے گئے اور ان میں جدید ٹیکنولوجی نصف کر دی گئی پاکستان کے پاس ان تیاروں کی کل تعداد نوے ہے دوستو اس کے بعد نمبر آتا ہے میراج فائل کرافٹ تھا جو کہ زمین پر موجود دشمن کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوستو ان تیاروں کو بھی روز پروڈیکٹ کے تحت آگریڈ کیا گیا اور ان کی کارکردگی کو بڑھا کر ان کی کارکردگی میراج فائل تیاروں کے برابر کر دی گئے یہ تیارے پاکستان کے پاس پچاسی کی تعداد میں موجود ہیں دوستو اس کے بعد نمبر آتا ہے ایف سیون پیچی تیاروں کا دوستو یہ تیارہ چین کا بنا ہوا تیارہ ہے ان تیاروں کی تعداد پاکستان کے پاس ایک سو پنتانیس ہے ناظرین کرم اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے پاس کل لڑا کا تیاروں کی تعداد تقریباً چین سو اٹھارہ ہیں یہ میں ہر قسم کے تیاریں شامل ہیں اس کے بعد امریکن تیاروں کی اگر بات کی جائے تو دوستو پہلے نمبر پر آتا ہے بینڈو بمبر تیارہ دوستو ان تیاروں کی تعداد امریکہ کے پاس بیس ہے اس کے بعد بیون لانسر ہے ان تیاروں کی تعداد امریکہ کے پاس 60 ہے اس کے علاوہ F22 ریکٹر ہیں جن کی تعداد 178 ہے دوستو اس کے بعد بھی ایک جلیترین تیارہ ہے جو کہ F35 لیکنیٹو ہے جن کی تعداد امریکہ کے پاس 205 ہے اور 1500 کے قریب امریکہ نے مزید آرڈر دیا ہوا ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے F15 ایگل کا تو دوستو ان کی تعداد امریکہ کے پاس 235 ہے اس کے بعد F15 سٹرائک ایگل ہیں جن کی تعداد امریکہ کے پاس 218 ہے دوستو F15 فالکن تیاروں کی کل تعداد امریکہ کے پاس 1200 کے قریب ہے جبکہ 195 تیاروں کو ٹریننگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی امریکہ کے پاس لڑاکہ اور دوسرے تیاروں کی کل تعداد تقریباً 2645 ہے تو ناظرین اکرام کیسا کے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جنگیں ہل تیاروں کی موتاج نہیں ہوتی بلکہ یہ جذبوں سے جیتی جاتی ہیں اور الحمدللہ پاکستان کے پاس وہ جذبہ شہادت موجود ہے جس کے ذریعے پاکستان کسی بھی ملک کو برباد کر سکتا ہے تو ناظرین اکرام ابھی تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ناظرین اکرام بیتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ آپ پلکے باندھیں